السلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک مغرور سوداغر کی کہانی سنانے رکھی ہوں یہ سوداغر بہت زیادہ امیر تھا اور بہت مغرور بھی تھا اس کے پاس بہت سارا پیسہ اور اس کا بہت اچھا گھر بھی تھا ایک دن وہ باقی سوداغروں کے ساتھ کھڑا پاتے کر رہا تھا کہ وہاں سے ایک چڑی مار گزرا اور چڑی مار یہ گانا گا رہا تھا سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا چود میرات کو دے گی یہ انڈا سونے کا انڈا سونے کا انڈا تو سوداغر اس کے پاس پہنچ گیا اسے جا کے کہنے لگا کہ تمہارے پاس تو کتنی عام سی چڑیا ہے باقی کہ پنجر تمہارے خالی بھی ہیں تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ سونے کا انڈا دیتی ہے تو چڑی مار سے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی بے وقوف ہے جو یہ بات سن کر میرے پاس آ گیا تو اسے کہنے لگا کہ یہ ہر چودویں کی رات کو سونے کا انڈا دیتی ہے اور یہ اپنے مالک کے پاس صرف دس انڈے دیتی ہے اور میں دس انڈے لے چکا ہوں اب میں اس کو بیچنے کے لیے آیا ہوں تاکہ کوئی اور اسے خریدے اور وہ دس انڈے اسے دے گی تو تاجر یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اسے کہنے لگا کہ یہ تم مجھے کتنے میں دوگے تو کہنے لگا کہ میں تو اس کی بہت زیادہ قیمت لگاؤں گا کیونکہ میرا بہت اچھا گھر بھی ہے اور میرے پاس بہت سارا پیسہ بھی جمع ہو چکا ہے تو میں یہ اسی بندے کو دوں گا جو کہ میری میری مال و دولت سے مجھے زیادہ پیسہ دے گا تو تاجر نے اسے اپنا سارا مال و دولت جتنی بھی اسے جمع کیا ہوا تھا وہ سارا چڑھی مار کو دے دیا چڑھی مار بہت زیادہ خوش ہوا اور اسے چڑھی دے کر جانے لگا پر اسیوں نے اسے منع کیا کہ یہ چڑھی مار جھوٹ بول رہا ہے اس کے کہنے میں نہیں آنا اور اپنا مال و دولت اس کو نہ دینا لیکن تاجر نے سوداغر نے ان کی ایک بات نہ سنی اور اپنا سارا مال و دولت چڑھی مار کو دیکھ کر دور ایک جھنپڑی میں جا کر رہنے لگا اور چودویں کی رات کا انتظار کرنے لگا آخر چودویں کی رات آ گئی اور چاند آسمان پر پورے آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا پوری رات وہ چڑھیا کو دیکھتا رہا چڑھیا پھڑھڑاتی پنجرے میں کبھی ایک طرف جاتی کبھی دوسری طرف جاتی اور کبھی سو جاتی پوری رات سوداغر اس کو دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے سو گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ صبح اٹھا اور پنجرے میں دیکھا تو اس میں ایک بھی انڈا نہیں تھا اس چڑھی مار نے سوداغر کو بے وقوف بنایا تھا سوداغر کو اس کے غرور اور لالچ کی سزا ملی تو پیارے بچوں کبھی بھی کسی کے کہنے میں آ کر اپنی چیزوں کو برا بھلا یا اس کو حقیب نہیں جاننا چاہیے ہمیشہ اپنی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں